پیغام کیا ہے؟ ملکاتم مسلمان دوں یہی پیغام دوں گا کہ ان بچوں سے جب میں چھے نمک السلام علیکم دوستو میں ہوں مجاہد بھٹی اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل بھٹی میتھ اینڈ موٹیویشن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی بچی سے کراتا ہوں جو پھول بیچنے آئی ہے لیکن ایک سبق دے رہی ہے ہمیں کہ یہ دیکھیں اس بچی سے آئیں ملتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں اس بچی سے کہ یہ اور آپ کا چلو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نام ہے چلو بیٹا آپ یہ بتائیں آپ نے یہ ہجاب کیوں پہنا ہوا ہے ممی نے کہا کہ تم مسلمان ہے ممی نے کہا کہ تم مسلمان ہے ممی نے کہا کہ مسلمان ہے اور کیا پردہ واجب ہے آپ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے ممی نے ممی نے کہا ہے کیا کہا ہے پردہ لازم ہے چلو ماشاءاللہ جی سر آپ کیا کہیں گے ہمارے جو انسٹریز میں پڑھنے والی پتون ان کے بارے میں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تو سار یہی پیغام دوں گا کہ ان بچوں سے جب میں چھے نمبر چونگی پہ آیا پارک میں وزر کرنے کیلئے تو میں نے دیکھا کہ ان دو بچوں پھول بیچ رہی تھے تو انہوں نے ہجاب بھی پہنا ہوا تھا ان بچوں نے تو مجھے دے کر بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو انام بھی دیا ہے تو یہ دے کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ بچوں نے ہجاب کیا ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ممی نے ہمیں کہا ہے کہ ہجاب ہم پر لازم ہے ہم مسلمان ہیں ہم لڑکیاں ہیں تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہجاب کریں کسی غیر مرد کے ہم پر نظر نہ پڑے تو اگر آپ بھی کچھ اس بارے میں بتا دیں بچوں کے بارے میں تو بڑی مہربانی ہوگی جی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ دو بچوں سے ملوانے جا رہا ہوں دیکھیں یہ دو بچیاں ہماری پڑھی لکھی فیملی کو جو ہماری یونسٹریز میں یا ہماری کلیجز میں پڑ رہی ہیں ان کو یہ سبق دے رہی ہیں دو بچیاں کہ خواہ ہم غریب ہیں لیکن مسلمان ہیں پر دلازم ہماری یونسٹریز میں جو ہماری بچیاں بغیر ہجاب کے جا رہی ہوتی ہیں یا دو بٹے ان کے میں نے اکثر دیکھا ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں تو گلے میں ہوتے ہیں تو خدارہ ان سے سبق سیکھ لیں ان غریبوں سے سبق سیکھ لیں کہ غریب ضرور ہیں لیکن انہوں نے اپنے پردے کو قیم رکھا ہوا ہے والسلام مولا آپ کو خوش رکھے